بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو گاؤں جاتے ہیں انشاءاللہ اس پار بھی جائیں گے خیر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے جو اید پر میں ڈرسز ویر کروں گی وہ دکھاؤں گے آپ کو ساتھ میں آپ سمجھ رہے کہ جو سمر کلیکشن ہے وہ میں شو کروا رہی ہوں تو یہ جو فرس ریس ہے یہ میں نے لیا تھا بنانزا سے اور یہ میں تقریباً دو یا تین سال پہلے لیا تھا اور میں نے اپس لائے کروایا ہے ایسی ہوتا ہے سوڈ لے لے کے رکھ لیتی ہوں اور پھر ڈیزائن سمجھ میں نہیں آتے کیسے اس لائے کرواؤں خیر یہ میں نے اس لائے کروا لیا اور یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میرا کرتا ہے اور یہ اس کی کلیاں ڈلیگی ہوں یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ آپ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ کلیاں اور یہ میں نے اوپر سیڈی لیاں چھوڑتی ہے وہ رکھ با کے لگائی ہے یہ دیکھیں اور اس کے جو نیچے ہیں وہ یہ لیس لگی ہے شیٹل لیس ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ اس کے جو سلیوز ہیں وہ ہیں بوکس ٹائپ بنے ہوئے اور اس پہ بھی لیس لگی ہے یہ دیکھیں آپ یہ بیک پہ بھی ایسے ہی ہے یہ آپ چک کریں اور اس کے جو بازو ہیں وہ آگے سے سیمپل ہیں یہ دیکھیں یہ جو بازو ہیں وہ سیمپل ہیں اور یہ جو اس کی نیک لائن ہے یہ میں نے پٹی لگوائی ہے اور اس کے اندر لیس رکھ کے وہ لگوائی ہے اور اوپر لگوائے ہیں میں نے شیشے پانچ شیخیں ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر میڈر لگیں اور یہ ہے ایسے کرتا یہ دیکھیں اور اس کا جو ہے ٹراؤزر وہ ہے بیل پارٹم شیپ میں ہلکا سا یہ دیکھیں اور یہ اندر سوڈی لیس یہ میں نے اس سوٹ پہ تین لیس لگوائی ہیں ڈیفرنٹ کلر میں تو جی یہ دیکھیں کلر ایک یہ لیسیس کا لیکن جو ان کے ڈیزائن ہے وہ ذرا لیف رائٹ ہے تو یہ ہے میرا فرسٹ ڈریس تو جی اب چلتے ہیں سیکنڈ ڈریس کی طرف یہ ہے میرا سیکنڈ ڈریس یہ میں نے لیا ہے لائن لائٹ سے جب سے یہ لگتی آنا تو میں سوڈ لے کے رکھ لیتی ہوں اور پھر آشتہ آشتہ سلائے کرواتی رہتی ہوں تو جو اس کی نیک لائن ہے وہ آپ چیک کریں یہ ہے جھورس گلہ بنائے چڑھائی میں گلہ اور اندر ہلکا سا یہ بھی ہے ٹھیک ہے اور نیچے میں نے لگوالی ہے موٹی یہ سیمپل شرٹ ہے اور نیچے اس کی لگی ہے لیس یہ اس کے جو سلیوز ہیں وہ اس طرح سے ہیں چونٹ ڈالی ہے آگے چیپی رکھ کے تو میں نے اوپر جو ہو ہے نا اس کا ورڈر وہ لگوالی ہے اور پھر آگے جو ہے وہ لگی ہے لیس یہ دیکھیں 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 آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیسے لگا ہے یا تھا اس کو چونٹ ڈال دیئے تھے اس کو پہلے چونٹ ڈال لیں مشین کی سلائی کے ساتھ پھر علیدہ سے یہ پٹی بنا کے یہ دیکھیں علیدہ سے پٹی بنی ہے اندر لیس تھی ہے نیچے بھی کپڑے اور اوپر بھی کپڑے اندر اس کے چپی دی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ والا جو کپڑے باہر والا یہ جو چونٹ والا کپڑے اس کو اندر آکھے تو یہاں پہ ہی ایسے سلائی لگا لیے بہت اچھے لگتے ہیں یہ جو سلیوز ہیں یہ ڈیزائن بڑے اچھے لگتے ہیں چونٹ والے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر تو جی یہ ہے اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن یہ میں نے شلوار سلائی کروائی گئے اور کچھ زیادہ ہی سلائی کروائی چلوار کھلی سلائی ہوگی ہے یہ شورٹ شرٹ ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ہی سہی لگے گی اور اس کے جو پانچیں ہیں ان کا ڈیزائن آپ دیکھیں یہ سموسیاں لگی ہوئی یہ اندر یہ تقریباً میں نے پانچ انچ جو ہے نا لمبائی میں چھے پی لگوا کے اس کا پانچہ بنوایا ہے اور یہ تقریباً چھے ساڑھے چھے انچ یا سات انچ تاک اس کی ٹڑائی ہے دیکھیں دیکھیں اور یہ دیکھیں سموسیاں لگیں یہاں پہ اور اوپر ایک ایک موٹی یہ دیکھیں اور یہ ہے اس کے ساتھ دوپٹہ شفون میں تو یہ ہے میرا ڈریس نمبر 3 یہ بھی ہے لائم لائٹ کا اور یہ بلیک کلر میں ہے بلیک اور پنک کا کنٹراس ہے اس کی جو نیک لائن ہے نا وہ چورس ہے بلکل سمپل ہے میں نے کچھ سمپل رکھ پائی تھی کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی کروانے کا فائدہ نہیں تھا اتنا پرومینٹ تو ہونا نہیں تھا اس نے یہ دیکھیں اس کے جو سلیوز تھے اس کا جو کپڑا تھا نا وہ سپرار تھا اس کا ڈیزائن ڈیزائن اور تھا اور پھر میں نے کیا کیا میں نے کف سلیوز رکھوا لیا اس کے اس کے جو میں نے ہے وہ کف سلیوز رکھوا لیا یہ یہاں پر چونٹ ہیں اوپر چولڈر پر بھی چونٹ ہے اس کے یہ دیکھیں اور پھر چننڈ ڈال کے آگے تو یہ میں نے رکھوا لیا ہے کپ سلیوز یہ دیکھیں یہاں میں نے لگوا لیا ہے بٹن کے سات بٹن لگوا اور پھر میں نے یہ لگوا لی ہے پائپنگ کروالی شیمر ٹائپ ہے یہ میں نے پائپنگ کروالی ہے اب جو اس کا یہ ہے اس کے ساتھ کا دوبٹہ اور یہ ہے اس کی چلوار کا ڈیزائن ایسی ہے یہ نیچے پانچہ بنے بلکہ نہیں یہ کپڑ ہے تقریباً آٹھ انچ تک کپڑا فولڈ کی ہے اور یہ سائیڈ پہ اس کی لپس لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اس کی لپس اور پھر لگ گیا ہے بٹن بہت پیاری لگتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ تھے میرے اید کے ڈریسز ابھی جو میں نے اید والے دین پہنے ہیں وہ سلائی ہو رہا ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی تو یہ باس آگے پیچھے پہننے کے لئے ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ہو سکے تو سبسکرائب ہی کر دیا کریں خیر اب مجھے دیں آپ اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی